یہ سماجبادی پارٹی کے کارناموں کا اتر ہے جس کی بدبو پورے پردیش میں نہیں دیش میں پھیل چکی ہے اور اکلیش یادو جی بار بار جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آتنکیوں پر ہماری پولیس کارروائی کرتی ہے تو اس پر پریشن کھڑا کر دیتے ہیں اگر میڈیا کوئی سوال کر لیتی ہے اکلیش یادو جی سے منج پر تو اس کو ڈاٹنے لگتے ہیں تو آخر آپ ایجنسی پر بھی سوال اٹھائیں گے اپنی جو ہماری ایجنسیاں کارروائی کے لیے سوطنت ہوتی ہیں آپ اس کو راجنی سے جوڑ کر مت دیکھئے اس کو اپنی سیاست سے جوڑ کر مت دیکھئے آپ اس کو ایسے جوڑ کر دیکھئے کہ وہ بھرشتہ چاریوں تک پہنچی جاتی ہیں کیونکہ آج دیش میں موڈی جی کے نیتر تکی سرکار ہے اور اتر پردیش میں آدھرنی یوگی جی کے نیتر تکی سرکار ہے اس لیے یہ ایجنسیاں سوطنت رہیں کسی بھی بھرشتہ چاری کو پکڑنے کے لیے کسی بھی اپرادی کو پکڑنے کے لیے کسی بھی آتنکوادی کو پکڑنے کے لیے تو بار بار ایجنسیوں پر سوال اٹھانا چھوڑ دیجئے آپ بھی ایک جن پرتنزی ہیں اور ایک پارٹی کے مکھیاں ہیں تو بار بار اپنی اپنی ہی دیش کی اور اپنی ہی پردیش کی ایجنسیوں پر سوال اٹھانا یہ بھی آپ کی ہار ہی بتاتی ہے کہ آپ کو کھیج ہے کہ آپ ہارنے جا رہے ہیں اس کو آپ اس سے کنیکٹ کرنے کی بات مت کریے بھیشتا چاریوں پر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ آپ کی پارٹی کہیں یا آپ بار بار مان رہے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے پانچ اپنے کارکرتاؤں کو نشکاشت کیا ہے جو ماننی پردھان منتری کی ریلی میں کانپور میں دنگا کرانا چاہتے تھے جنہوں نے آغزن ہی کی تھی تو یہ تو پروتی ہے سماجوادی پارٹی کی